سب سے پہلے سب دوستو کو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد سپیکسی یوٹیوب چینل تو دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے نیوزی لینڈ کے خلاف پلینگ بتانے والا ہوں تو دوستو یہ میچ 26 دسمبر کو کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ صبح کے ساڑھے تین بجے شروع ہوگا تو دوستو اس پلینگ میں بڑی تبدیلیں کر دی گئی ہیں ہارے سویل بھی ٹیم سے بیر ہو چکے ہیں اس کی جگہ نیا کھلاڑی شامل کیا گیا ہے شاداب خان کو بھی انجری ہو چکے آئیے تمام تر ڈیٹیل کے بعد آپ دوستو کو پلینگ بتاتی ہیں تو دوستو اس سے پہلے اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں چینل کو لازمی سبکرائب کریں بیل ایکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستو نے نیچے کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے تو دوستو اور پہلے نبر کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو اپنر بلے باز شان مسود کو بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ یہ دو بہت ہی اچھے اپنر ہیں اگر تیسرے نبر کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو تیسرے نبر پہ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان آزار علی کو شامل کیا گیا ہے اور چوتھے نبر پہ ہونا تھا ہارے سوہل کو لیکن ہارے سوہل کو انجری ہو چکی ہے اس کی جگہ امران بٹ کو شامل کیا گیا ہے اگر پانچویں نبر کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو پانچویں نبر پہ ویکڑ کیپر محمد رزوان اور کپتانی بھی یہی کریں گے پہلے ٹیسٹ میچ میں اور دوستو چھٹے نبر کی بات کی جائے تو دوستو چھٹے نبر پہ پاکستان ٹیم کے بہت ہی سینئر پلیئر فواد علم کو موقع دیا جانے کا امکان ہے اس کے بعد دوستو اور ساتویں نبر کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو ساتویں نبر پہ شاداب خان ہونا تھا لیکن شاداب خان کو بھی انجری ہو چکی ہے یہ بھی بہر ہے اس کی جگہ زفر گوھر کو شامل کیا گیا ہے اگر آٹویں نبر کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو آٹویں نبر پہ ہوں گے یاسر شہا اور ناویں نبر کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو ناویں نبر پہ فاسٹ بولر شہین شاہ فریدی کو رکھا گیا ہے اور دسویں نبر پہ فاسٹ بولر محمد عباس ہوں گے اگر گیارویں نبر کی بات کر لیتی ہیں تو دوستو گیارویں نبر پر ہوں گے نسیم شاہ تو دوستو یہ تھی پلانگ صرف دو تبدیلیں ہوئی تھی حارس ویل کی جگہ عمران بٹ اور شہداب خان کی جگہ زفر گوھر اگلی ویرو تک لیجادہ دی جیل آفیس